موسیقی 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 جاری ہے اب زلائی انتظامیہ کے لئے کور کرنے والے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ صحیح ہے میں آنے والی پیرا ہوں میں دوری نیاب آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو اب اس کو پریورٹائز کرنا ہے آپ نے کہ کیا آپ کی پریورٹی لوگوں کو سستہ آٹا دینے کی ہے یا نہیں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی یہ جو پولیسی اس کو دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کی قطن یہ پولیسی نہیں ہے جو میں چارزار چار سو پچاس روپے کی گندم کی قیمت دیکھ رہا ہوں یہ وہ گندم نہیں ہے جس کا امدادی پرائس تین ہزار روپے کی گئی ہے یہ وہ گندم نہیں ہے جس کی امدادی قیمت بڑھائی گئے یہ وہ گندم ہے جو اٹھارہ سو پچاس روپے میں اس وقت میں لی گئی تھی اور اس کو مارکیٹ میں وہ موجود تھی اور اس کی قیمت بڑھ کر یہ یہ سو گناہ اس میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکنا کس نے ہے اس کو آبیسلی وہ روکے جس کی جس جس کا انٹرسٹ ہوگا کہ عوام کو آہ سستہ آٹا دینا ہے یا عوام کو سستی روٹی دینی ہے یا ان کی توجہ دینی ہے آپ دیکھیں کہ آہ ہم نے جب سے پنجاب گورنمنٹ یہ فارم ہوئی ہے چودری پرویزلائی کی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ایک ایکسپیرینسٹ جو اچیف منسٹر ہیں وہ آئے ہیں اور ان کا ہاتھ عوام کی نبز پر ہوتا ہے اور یہ عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو بہ خوبی سمجھتے ہیں سینئر ویٹرن پولیٹیشن جس طرح ماضی میں انہوں نے فیصلے کی ہے ریسکی ہو گیا اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے چلیں گندم کی جو سپورٹ پرائیس آپ بڑھائیں بالکل کسانوں کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن جو گندم آپ نے خود اٹھارہ سو پچاس یا انہی سو روپے اٹھارہ سو پچھتر روپے میں خرید رکھی ہے اس کو ریلیز کرنے میں کونسی قباہت ہے اس کو آپ ریلیز نہیں کر رہے اور اس کو جو ریلیز کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ اگر ضرورت مارکیٹ میں لیٹس پوز سو بوری کی ہے تو ریلیز کتنی ہو رہی ہے کبھی پچپن کبھی پنٹالیس اور کبھی ساٹھ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جن کو فلور ملز والوں کو اپنے دی ان سے حساب لیں بالکل حساب لیں بالکل حساب ان کا لینا چاہیے کہ آپ نے گندم دی لیکن آپ کو جو پولیسی ساز ہیں سب سے پہلے ان کو کٹیرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے کہ جب مارکیٹ کی ضرورت اگر سو بوری ہے تو آپ کیوں پینتیس تیس اور اس کا آپ جھٹکوں میں لیکن راو صاحب ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ریس کرتے ہیں کہ وہ پچپن بوری پہ ہی ان کا کنٹرول نہیں ہے تو اگر یہ سو بوری کریں گے تو وہ بھی ڈرین ہو جائے گی جس طرح سے ہر روز آپ خبریں نہیں پڑھیں کہ کاغزوں میں تو پبندی ہے کہ نکلو حرکت پہ پبندی لگائی ہے گندم کی بیلنس صوبائی نکلو حرکت پہ پبندی ہے لیکن ہر روز آپ خبریں نہیں سنتے کہ یہ کے پی کے میں جا رہا ہے یا کہیں چلے کے پی کے تو ادھر ہے افغانستان میں جو سمگل اس کی ہو رہی ہے اب اپنی یہ جب رٹ آف دی سٹیٹ نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے محرکات ہیں پھر اگر روٹی بیس یا نان تیس کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے ساری کونسنٹیشن جو ہے اسمبلی توڑ دیں اسمبلی نہ توڑیں اسمبلی کو یہ کریں انڈر ٹیکنگ دے دیں جلسے کریں جلوس کریں ایک احتجاج مجھے بتائیں ایک احتجاج مجھے پاکستان تحریک انصاف کا دکھا دیں جو انہوں نے کیا ہو کہ جی آٹا اتنا مہنگا ہو گیا مارکٹ میں ان کو شرم ہی نہیں آتی ہر روز یہ آئے روز یہ سڑکیں بند کرتے ہیں وہ ہم سیاسی بارے چلے جائیں گے تو دو آپ دیکھئے کرنا کرنا ان کو یہ چاہیے کہ کیا اور جو باکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے اس وقت کیابنٹ میں کیا ان کی جانب سے کسی نے یہ اوبجیکشن کیا کہ یہ کیوں بہتا ہے ان کا ون لائن ایجنڈا ہے ان کا ون لائن ایجنڈا ہے حکومت میں واپس آنا جیسے بھی ان کو آنا پڑا ان کو اقتدار لینا اس سے زیادہ بلچسپی ہے اقتدار لے کے بھی تو کام بھی یہ کرنا ہے نا کام تو ابھی کہاں ہیں وزیر خوراک سیکری خوراک کو کیوں نہیں آپ کٹیرے میں کھڑا کرتے کیوں انتظامیہ کا اس صورتحال میں رول کیا ہے انتظامیہ بھی ہمیں انتظامیہ کا رول اس میں یہ ہے جب آپ گندم پوری ریلیز کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ ڈسٹک ایڈمیسیشن کو اوبیسلی اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹک ایڈمیسیشن کا یہ فیلیر ہے یہ ڈسٹک ایڈمیسیشن کا فیلیر ہے ایک وزیر صاحب ایک وزیر صاحب کہا کرتے تھے جب چھ روپے کی روٹی تھی آٹھ روپے کی روٹی تو میں ریزائن کر دوں گا آج بھی وزیر ہیں آج بھی وزیر ہیں ہو سکتا ہے وہ سینئر بھی ہوں اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے اور آج ان کی نظر سے یہ نہیں گزر رہا کہ روٹی کی قیمت بڑھ کر چودہ روپے اور چودہ روپے ہوئی اس کے بعد پھر اب بیس روپے کی ہونے جا رہی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ فاہین آٹا فاہین آٹا جس سے نان بننا ہے اس کی قیمت میں پچاسی سو سے بڑھ کر وہ دس ہزار دو سور پر تک پہنچی ہے اس کا کیا اس کا کون ذمہ دار ہے اس کو کس نے ریگولیٹ کروانا ہے اب ڈسٹرک ایڈمنسیشن کا تو اوبیسلی یہ فیلیر ہے اس میں تو کوئی دو رہے ہے نہیں کیونکہ لیکن اگر آپ گندم دیں گے نہیں مارکٹ میں تو پھر آپ جس کو مرضی ڈنڈا پکڑا کے بھیلیں وہ کیا کرے گا وہ کس طرح سے چیک کرے گا جب آپ آپ مطلوبہ کوٹا ہی نہیں ریلیز کرتے اب وہ تو بات ٹھیک ہے مجھے کہ بتا دیں جو مختلف سوپر سٹور سرمازتوں میں چٹھیوں پر ریٹس ڈیفرنٹ ہیں وہ ایک تائیو کرانا کس کے ذمہ دار ہے ابیسلی ڈسٹرک ایڈمنسیشن کی لیکن آپ ریلیز نہیں کر رہے نا آپ ریلیز نہیں کر رہے آپ سو بڑی کریں مطلوبہ جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کریں اس کے بعد پھر آپ بھنڈا پکڑیں میرا پوائنٹ وہیں ڈیفر کھڑا ہے کہ جو پچاس پرسن ریلیز کیا پہلے تو اس کا حساب نہیں ہے میں پھر بات کروں گا آپ کے تندور سے روٹی لیتا کون ہے مزدور طبقہ کم آمدن والا طبقہ یا وہ لوگ جو وسائل سے محروم ہیں جن کے گھر گیس چولا اور یہ وہ مشکلات ہیں آپ سب سے زیادہ ہٹ آپ اس طبقے کو کر رہے ہیں چلے مان لیا میں راؤسا کی بات مان لی کہ سو بوری ہونی تھی لیکن پچاس پچپن کی گئی پچاس پچپن میں پچس کی یا چالیس کی بات کریں آپ اور ہم چلے ہم پچیس کہہ لیتے ہیں اچھا پچیس کہہ لیتے ہیں آپ یہ کہنا ہے کہ اس کو تو ریگولیٹ کریں بلکل اس کا پانچ سے چھ روپے ایمپیکٹ آنا بڑا ضروری تھا آپ میں ویسے یہ کہتا ہوں کہ پندرہ روپے کا دس سے پندرہ روپے کا ایمپیکٹ آنا چاہیے اگر یہ میریٹ پر کوٹا ریلیز کر دیتے نہیں کرتے تو اس کا ہاف پانچ چھ روپے ایمپیکٹ ابھی بھی بیس روپے کی روٹی میں آنا بنتا ہے آپ اس چیز کو آپ مارکر میں فیفٹی پرسن لوگوں کو نہیں بھیلا ہوگا لیکن جو انیس سو روپے کا تھیلہ ہے انیس سو روپے والا بیس کلو کا جو تھیلہ اس وقت اس کا جو سرکاری ریٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا وہ پتا آپ کو کیا ہوا بارہ سو پچانوے روپے اب مجھے بتائیں کہ کتنے پیسے ایکسرا ہیں اب دیکھیں چھ سو پانچ روپے کا ڈیفرنس ہے تو یہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والے ہر روز بریس کانفرنس کرنے والے ہی کہاں ہیں ملکم بیک اگلی خبر یہ ہے جی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہوگا گوھر جاہ صاحب کا کہنا ہے وہ وزید کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو مسائل سے آگاہ کر دیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا رول کیا ہے اور ابھی جو موجودہ صورتحال جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیگمنٹ جو ہے متاسر ہو رہا ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا ہے دورین آیا دیکھیں بلکل بہت ساری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں ہر آئے روز ایک خبر ہم سوشی میڈیا پہ دیکھتے ہیں بعض ایکار وہاں بہت سا سچ تو نہیں ہوتا لیکن اگر فیکٹ چیک کریں تو اس کے اندر بہت ساری ریالیٹیز بھیوت ہیں بہت سارے بڑے بڑے یونٹس بند ہو رہے ہیں آٹو موبائلز کی یونٹ بند ہو رہے ہیں ملکی مینفلیکشن یونٹ بند ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بنیادی وجہ اس وقت ملکی حالات سے ہٹ کر آپ کے اندر آپ کے اندر شورٹیج آف ڈالر آپ کی جو فورنگ کرنسی ہے اس کی شورٹیج جو بلیک مارکٹ سرگرم ہونا اس کے علاوہ آپ کی ایلسیز نہ کھلنا بینکوں کا جو سپورٹ نہ کرنا بلکو چاہیئے ہیں فرانس ڈپارٹمنٹ فرانس کی منسٹری نے جو وعدہ کیے تھے لیکن اس کے باوجود یہ اگر یہ انڈسٹریز کہہ رہے ہیں اپٹیما والے خاص طور پر کہ یہ انڈسٹریز بند کرنا ان لاکھوں کروڑوں مزدوروں کے ساتھ ان کے خوابدانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کن حالات میں وہ چلا رہے ہوں گے ٹھیک ہے مانا کہ ان کو بڑا پرافٹ ہو رہا ہے ان کو بہت سیادہ آپ کو آگے جاتے ہیں لیکن آپ ان ٹرمز آف جو آپ پر سنکشنز لگائی گئی ہیں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کے اندر کتنی دیر تک آپ کاروبار کر سکیں گے اور جو کاروبار کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس وسائل کیا ہے بجلی آپ کے پاس نہیں ہے گیس آپ کے پاس نہیں ہے ایلسیز کھلوانے کے لئے فورن کرنسی آپ کے پاس نہیں ہے بینکوں کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے بلکہ کل تو یہ خبر اور گردش کر رہی تھی کہ جن کے فورن اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ فورن کرنسی ہم سے نہ لیں تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اب یہ پس رہے ہیں اور سنتکار جو ہے اگر وہ پس رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سنت میں کام کرنے والے لاکھوں مزدور یا ہزاروں یا سینکرو مزدور ان کے سینکرو خاندان آگئے ہیں کس مشکل کا شکار ہو رہے ہوں گے اور اس وقت سب سے زیادہ پریارٹی ہماری حکومت کی چاہے وہ حکومت پنجاب ہے چاہے وہ حکومت پاکستان ہے ان کی صرف ایک عام آدمے کو سروائیو کرنے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بدقسمتی ہے پرین علیہ صاحب اپنی سروائیو میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے ذاتی سروائیو میں لگے ہوئے ہیں اپنے ذاتی سروائیو میں لگے ہوئے ہیں ایک شخص زمان پاک میں بیٹھا ہے اس کو اپنی سروائیو کی جنگ پڑی ہوئی ہے اس کے چیلے ہیں اس کو صبح دوپیر شام اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی پوزیٹیوٹی نہیں ہے پلٹیکل انسٹیبیلٹی سب سے بڑا آپ کے ملک میں اس وقت اس کو اگر آپ ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تو اپٹما کیا اپیل کرنے کے لئے اور کیا اپٹما کر سکے گا اپٹما نے تو ایک جیسٹر دیا ہے کہ انڈسٹری بن نہ کریں جیسے بھی حالات ہوں انڈسٹری کو بن نہ کریں اور یہ پوزیٹیو ایک سائن ہے کہ آپ چلائیں شغلی حکومت کے اند پر مجھے بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور جس طرح سے ذرہ مبادلہ کے ذخائر آپ نے خود ہی گنوا دیا کہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ایلسیز کے لئے لکھو کنٹینرز جو آپ کی پورٹ پر موجود ہیں ایلسیز نہیں کھول رہے آپ آپ کے پاس ایسے اور یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو تئیس سے اٹھائیس بلین ڈالرز کی جو جس کی ویعہ سے ذرہ مبادلہ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کا میجر شیئر ہے جو ایکسپورٹس میں آپ کا میجر شیئر اولڈر آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اٹھائیس بلین ہے یا تھرٹی ٹو بلین ہے اس میں اپروکسیمیٹ فگرز کی بات کریں تو اس میں میجر شیئر اولڈر جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اگر یہ بھی باندھ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں تو پھر ڈالر آپ کے ملک میں آئے گا کیسے اور اس میں فائنانس منسٹری نے جس طرح سے اسحاق دار صاحب نے جو وعدے کیے ان کے اوپر ان کے ساتھ فوری ایک نشست کی ضرورت ہے اور ان کے جو تحفظات ہیں جو گریوینسیز ہیں ان کو فوری طور پر آپ ایڈریس کریں تاکہ آپ کا آٹوموبائل یہ جو تمام اشیوز آپ لوگوں نے ہائیلائٹ کیا ہے دورے نہ آیا آپ ایڈریس کس نے کرنا ہے کس نے ایڈریس کرنا ہے کیا آپ پرویز علیہ صاحب کی حکومت اور ان کے بیٹھے ہوئے جتنے بھی ان کے ساتھ سیاسی مشیران ہیں ان کو اسی طرح ادراک ہوگا کیا ان کے پاس یہ فگرز ہوں گے کیا ان کے پاس اپٹیمار ہوں گے یہاں پہ ایک اور قومی مسئلہ ہے ہمارا جو مسائل کسی ڈپارٹمنٹ کے وفاقی حکومت سے اس کو پنجاب گورمنٹ ہوا دیتی ہے ایسے ہی ہے اگر کسی کے صوبائی حکومتوں سے ہے تو اس کو وفاقی حکومت کے لوگ ہوا دیتے ہیں یہ رویہ خوفناک رویہ ہے یہ قومی اس کی اگر قومی سطح پر اس کی اگر قومی سطح پر آپ تدارک نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کے ناقابلی تلافی نقصانات اور یہی ہوتا ہے ستر سالوں سے خدا کے لیے اگر اپنا اپنے قبلہ درست کرنا ہے تو پلٹیکل لیڈرشپ کو اکنومک ایجنڈے پر ضروری کٹھی ہو اور اس پر نہ تنقید کریں اپنے ایجنڈے ختم ہو جائیں میں پہلے عمران یونس کو کہتا تھا اب میں راہو صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ راہو صاحب کسی یورپ کے ملک سے آتے ہیں اور ان کے اپنے ایجنڈے دکھے حالات دیکھیں مجھے پتائیں لکھوں لوگ ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جوئے ہیں آپ بلکل ٹھیک کیا رہے ہیں لیکن یہ ان کی پریوڈ ہوئی ہیں ان کی ترچیہات نہیں ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں زمان پاک میں زمان پاک والا سنو آپ زمان پاک کے باہر بھی چلے جائیں گے رشیہ ٹوٹنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ طاقتور نہیں تھے ان کی محشت کمزور ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیٹھے اور انہوں نے ہسٹری ان سے زیادہ پڑھی انہوں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا جپان کی ہسٹری اس سے پوچھ لیں یورپ کی ہسٹری جپان اور جرمیری کو بھی ملا دیتے ہیں اسی ویسے ملا بھی دیتے ہیں جپان اور جرمیری کو لیکن اپنی اکنومیکل سچوئیشن لیکن یہ سارا جو شیطانوں کا ٹولا جو کٹھا ہوا ہے ان کی ہر ایکٹیوٹی ہر پریس کانفرنس ڈیفالٹ 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 یہ ٹرینڈ اور یہ سارے جو ٹرینڈ چلا چلا کر انہوں نے یہ سارے اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں کہ آج ملک یہاں پر ہے اگر فرض کریں کہ یہ گورنمنٹ جاتی ہے اور اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کرے گی وہ چھے مینے سال تو اسی پر لگا دے گی کہ وہ برودی سرنگیں خود کر گئے ہیں خدا کا خوف کریں بچائیں ان مزدوروں کو بچاؤ ان مزدوروں کو اور ان کے لیے کوئی ہم خود دعا دوائیں کہ کوئی بیشارہ ہے ان بیشاروں کے طرف بھی دیکھ لیں ادروائز یہاں پر جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ پر خوش آمدید آپ کو اتبار پھر سے کہیں گے اور خبر ہمارے پاس یہ ہے ہسپتالوں کے حالات تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں وقت تھوڑا کم ہے کہ کومنٹ چاہوں گی جی پندرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں شہر کے جن کو ایم اے صاحبان نہیں مل سکے کون ذمہ دار ہے دورین آیا بلکل جی وہی ذمہ دار ہیں جن کی ذمہ داری نہ لینے کے اب ان کو عادت پڑ چکی ہے اس سے پہلے ان کو عادت نہیں کی بڑا اچھا ٹائم گزرا اور ہمیں صافت سے آنے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جس طرح وضاداری کی اقومت یہ کرتے ہیں ہیلتھ ایڈیوکیشن پر یہ توجہ دیتے ہیں اور بڑی مثالیں بھی ہیں ریسکیو انہوں نے بنائی بڑی مثال ہے بڑا اچھا کام ہے جو اچھا کام ہے لیکن اب پتہ نہیں وہ اچھائی چلی گئی پریورٹیز بدل گئیں اور حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے وزیراعلا کو ترجیح بنیادوں پر حکومت کو صحت اور ہیلتھ کے جو معاملات ہیں ایڈیوکیشن کے معاملات ہیں اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لئے پرائیس کنٹرول کے معاملات ہیں اس پر توجہ دیتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی تمام معاملات ہیں سب سے پہلے پریورٹی کی بات ہوئی تھی جب آپ کی پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے صرف گجرات اور منڈی بہاودین پر فوکس کرنا ہے تو پھر ہر چیز باقی کی سفر ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف دو شہروں میں آپ سوا سو ارب روپیہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے تین سے چار ماہ میں اور آپ کے ہاں جو لاہور شہر میں جو کہ ڈیڑھ سے پونے دو کروڑ عبادی کا شہر ہے اور دو کروڑ عبادی تقریباً اس میں ہے ساٹھ لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں اتنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے مسائل یہاں پر ہوں گے ادھر کی سڑکیں آپ دیکھ لیں ادھر کے آپ انفرسٹرکٹر کو دیکھ لیں کس طرح سے برباد ہو رہا ہے آپ کے جو مین کولیڈورز ہیں وہ اس کے کیا ہو رہا ہے پھر یہی حال حسبتالوں پہ ہے اور حسبتال مسلسل نظر انداز اسی وعیے سے کیے جا رہے ہیں کہ ان سے کیونکہ وہاں سے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن سیکٹر سے پیسے نکال لیے کبھی ہیلتھ سیکٹر سے نکال لیے صرف ایک ہیلتھ کارڈ نے رہا نکالا اور ہیلتھ کارڈ کی کہانی اگر آپ نے سنی ہے تو کسی پرائیویٹ ہسپیٹل اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑھے وعید پھر ہے ہیلتھ کارڈ جب آئے گا اب دیکھی جائے گی یعنی ہیلتھ کارڈ پر ساری سیاست ساری سیاست کا محور ہیلتھ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ کا حشر دیکھنا اور تو پرائیویٹ ہزرکتال میں پروگرام کر کے دیکھ لیں اور سرکاری تیچنگ ہسپیٹلز میں اب انتظامی سربراہان جب نہیں ہوں گے تو وہاں پر پھر جینیٹوریل سٹاف احتجاج نہیں کرے گا تو کیا ہوگا آپ کو سارے لوگ اتجاج کرتے ہوئے ندر آ رہے ہیں اتجاج اور پر یہی خبریں آئیں گی عدویات نہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہے بیٹس اویلیبل نہیں ہیں یہی حلات رنگے راؤ صاحب بکت کب ہے مجھگلی خبر کی طرف جانا ہے جی عمران خان ریڈ لائن ٹرس نہ کرے خادر صادفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی گفتگو آج کل آپ ساری سن بھی رہے ہیں خواجہ صاحب تو پتھنی میں تو یہ حیران ہوں یہ میری بڑھے ہو صاحب ہے کون سی ریڈ لائن ٹران آپ کی ریڈلائن ہے کون سی مریندر موڈی پہ بات کرتے میںہاں ڈامی ملہ حبتاللہ پہ بات کریں اس سے مجھتے ہیں دور31 ریسی پہ بات کرنے کو آپ ریڈ لائن سبھلے کے ریڈ کے بعد ییلو گریم بلو بیٹ کمام لائنیں کروس ہوگی خوالدہ صاحب خدا کے لیے ان کو آپ بتائیں کہ جی آپ ریڈ لائن کروس کر چکے ہیں اور آپ اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں اس کے بعد آپ کے اس کو کیا اثرات ہوگے اور ان کو شاید احساس بھی ہوگے کہ بھگتنا پڑے گی اس لیے وہ اپنی ریڈ لائن کروس کر کے یوٹن بھی لے رہے ہیں بار بار ہم دیکھیں یوٹنز کی جہاں تک بات ہے تو یوٹنز تو وہ کافی زیادہ لے چکے ہیں ان کا آپ شروع سے دیکھ لیں جب سے وہ نکالے گئے کوئی ایون کے میں چونکہ لوکل گورمنٹ کو کور کرتا ہوں تو کوئی جو کانسلر ریول کا جو بندہ ہے اس کی یہ سوچ تھی کہ پی ٹی آئی نہیں ازاد ہی الیکشن لڑنا ہے چاہے جتنا مرضی کام کھائیں اور یہ اپروش تھی آج سے صرف چھے ماہ پہلے اور چھے ماہ میں آپ نے ٹھیک ہے گین کیا آپ پپولارٹی میں آپ نمبر ون ہے لیکن ہوش کریں کچھ ہوش کریں آپ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں یہ وہ کام آپ کر رہے ہیں جو آپ اپنی پپولارٹی گیننگ کے لیے آپ ملک کا مستقل داؤ کے لگا ہوئے ہیں آپ بطور صافی آپ اور میں اور آپ میڈیا پرسل ہم وہ باتیں کر سکتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ جی میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ملک ختم ہو رہا ہے اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ Ils کو چکے ان کے کان میں عبی ان کے کان میں کہا گیا کہ رانا سناولا نے فلان سترہ قتل کی ہے تو انہوں نے مان لیا ان کے کان میں کہا گیا کہ نواز سیویا زرداری صاحب جو ہیں وہ چور ہیں انہوں نے کہا چور ہے مان لیا ان کے کان میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ آپ کے گھر سے توٹرچہ کھانے کی گھڑیاں چوری ہوئی ہیں وہ نہیں مان رہے وہ نہیں مان رہے آپ لوٹ کروز کروز کرے ہیں انہوں نے.. دیکھئے یہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل ضائع نہیں انہیں دیتا خان اور یہ خان پانی کی بوتل نہیں کرتا خان رکشے کی طرح جو ہیلیکوپٹر کو استعمال کرتا اور کہتے ہیں کہ پچاس روپے لیٹر ہے باپ میں وہ وسائل کے ان کے باپ کے بارہ سے پندرہ کروڑ روپے ہیں انہوں نے ابھی ازمان پارک میں بلٹ پروف شیشوں پہ لگوایا ہے باہر ساری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے کام کروایا ہے میکمہ داخل سے آپ نے کام کروا تو آپ ریڈ لائنز ریڈ لائنز آپ نے مجھے وہی بات کے آپ نے پتا نہیں ریڈ لائنز نام کس کا رکھا ہوئے اب پولیٹکس آپ نے کرنی ہے تو پولیٹکس آپ کو اسی ملک میں کرنی ہے اور اسی ملک میں وہ بڑی مشہور پنجابی کی مسائل ہے کہ دریا میں رہ کے مگر مچوں سے ویر نہیں ہے اگر ملک ہے تو پولیٹکس ہے نا تو آپ نے ہر بات یہ کہتے ہیں ہر چیز میں آپ دیکھیں دیفولٹ کا پروپیگنڈا کتنا زیادہ کیا گیا کیا وہ ریڈ لائن نہیں تھی ملک کے خلاف جا رہے ہیں کیا شوکت ترین کی جو کال تھی صوبائی وزیر خزانہ پنجاب اور کے پی کے کو ایم ایف کے لون جو اس وقت لون مرائے تھا کیا وہ انٹی پاکستان نہیں تھا کیا وہ ریڈ لائن نہیں تھی ریڈ لائن آپ نے کراوس نہیں کی اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کام یہی کام اگر گورنمنٹ میں ہوتی پی ٹی آئی اور یہی کام پی ٹی ایم کا کوئی بندہ کرتا تو انہوں نے پھر کیا کرنا تھا جو انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں جا کے یا ادھر جو جلسہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں واپس آجوں تو ایسی اٹھارتا ہوں پھر انہوں نے ہاتھ پہر گیا ایسے کہنا تھا تو بلکل ایسے ہی ہے خود خود یہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو کہ برائے راز جس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے اور ملک برائے راز غیر ملکی ایجنڈے پر یہ خود چلتے ہیں بلکل دیتا اور نہیں ہے میں آپ یہ کہوں کہ نکل نہ ہوگا تجاویز دوں پھر دورے نیا مجھے کہیں گے کہ آپ کونسی دنیا میں رہیں گے سب ممکن ہی نہیں ہے تو آپ کا ملک کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے خود آرہ کوئی ملک کا سوچ لے کوئی عام بندے کا سوچ لے کہ اس کی زندگی کس قدر مشکل ہو چکی ہے بہت بہت شکریہ آپ رن کے وقت کے لیے نازم بریک ہوگی ہیڈ لائنز پھر آپ کو جانے کریں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ہم آگے چل کے اگلے سیگمنٹ پر ان کو بردوش کریں گے پروگرام کے سیسے میں جی ہم بات کرنے والی ہیں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں جہاں کہیں پہ بھی بات ہو دکھی انسانیت کی خدمت کی جہاں کہیں پہ بھی بات ہو بیماروں کو جو ہے وہ مفت علاج فرہم کرنے کی یا پھر مفت علیم کی یا پھر مفت علاج مالجی کی یا پھر وہ لوگ جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہمیشہ سے لیے اخوت فاؤنڈیشن ہمیں میدان عمل میں نظر آئی ہے اب جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلاب آیا پھر سلاب کی تباہ کی تباہ کاریاں سب لوگوں نے مل جل کر آگے ہوئے اور ہم نے دیکھا بحثیت قوم پاکستانیوں نے سب نے آگے مل جل کر بہت زبردست کردار ادا کیا لیکن اب وقت ہے دوبارہ سے اپنے سلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کا کیونکہ اب ایکشلی جتنی سردی ہے وہاں پر وسائل بلکل نہیں ان کو ضرورت ہے ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا اس طرح سے فیڈباک نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اخوت فاؤنڈیشن ابھی بھی اپنے سلاب زدہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہے اخوت کی خدمات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجے ساکت صاحب نے میں جوائن کیا ہے اپنے شو میں ویلکم کہیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر ساری کیا حال چالیں ہمارے سامنے رہی ہیں کہیں پر بھی دیکھ لیں کسی کو بھی پریشانی میں جب کبھی بھی ہم نے دیکھا کوئی بھی آفت آئی کوئی بھی مشکل آئی اخوت کی خدمات ہمیشہ پیش پیش رہی انفورچنیٹلی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک دم سے تو بہت مدد کرنا شروع کی اس لاب متاثرین کی اب یہ عمل رک گیا ہے اخوت کیسے پیش پیش ہے جی میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے اس موضوع کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑی سیلاب کی صورت میں باشوں کی صورت میں ایک مسئیبت کا مشکل کا سامنا تھا ہمیں اور تمام ریکارڈز کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بڑی اتنی بڑے پیمانے پر آفت نہیں آئی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ کتنا بڑا مرحلہ تھا لیکن ایک جو ابتدائی دو مرحل تھے ریسکیو اور ریلیف اس میں تو ہماری کام قوم سرخرو ہوئی ہمارے ادارے سرخرو ہوئے پاکستانی افواج سرخرو ہوئیں اور حکومت نے بھی بڑھ چرک کام کیا تو وہ تو ایک مرحلہ تیہ ہو گیا جس میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہلے لائے گیا پھر ان کو کھانا پینا ٹینٹ شامیانے عدویات مختلف چیزیں اب اصل مسئلہ دیکھیں یہاں ختم نہیں ہوتا یہاں سے بلکہ میں کہتا ہوں شروع ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دس لاکھ ہیں پچاس لاکھ ہیں یہ ایک کروڑ ہیں جتنے بھی ہیں کیا یہ گھروں میں اپنوں میں آباد ہو گئے نہیں بلکل کیا انہوں نے اپنا کاروبار زندگی اثر نو پھر سے شروع کر دیا کیا ان کی پھر سے انہوں نے زراعت کا یا کوئی چھوٹی موٹی دکانداری کا یا کوئی ان کے اور مال موویشی کے حوالے سے جو کاروبار کرتے تھے اس میں کس حد تک یہ دوبارہ سے کامیاب ہوئے تو یہ بہت اہم ہے کہ کیا ہم اتنی جلدی ان لوگوں کو بھول جائیں گے جو ابھی بھی سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی پانی نہیں گیا اور سردی بہت شدید ہے شدید سردی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں جس کے دو تین بچے ہیں وہ ان کو لے کے اس سخت سردی میں چھت نہیں ہے دروازہ نہیں ہے کھڑکی نہیں ہے کہاں لے کے جائے تو یہ ہم اپنے اپنے اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ راحت قدوں میں آفیت قدوں میں خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے لیکن انسانیت کا درس یہ بھی تو ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں جو اس وقت اس مشکل میں ہیں ہمارا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو ہمارے کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ لوگ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں تو ہمیں اس موضوع کو پھر سے زیرے بحث لانا چاہیے کہ ایک تفاہ پھر سے ہم دوکس اب آپ نے تو وزٹ کیا ہوگا بہت بڑی تعدان میں لوگ بے گھر ہیں سروں پر چھتے نہیں ہیں ضرورت وہاں پر کن کن چیزوں کی ہے وہ لوگ جو کس کارے خیر میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ کہ ہم نے الحمدللہ ایک چار جہتے ہیں ہمارے ریہیبلیٹیشن پیکج کی پہلی جہت یہ ہے کہ ان کو گھر بنا کے دیے جائیں یا اگر گھر ٹوٹے ہوئے ہیں تو مرمت کر کے دیے جائیں اس میں ان کی امداد کی جائے نمبر ون ہاؤزنگ کے بعد دوسری چیز ہے کہ جو کاروبار خراب ہو گئے دکانیں برپاد ہو گئیں سمان نہیں رہا تو ان کو کاروباری طور پر مالی امداد فراہم کی جائے تیسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے زراد کرنی ہے دیکھیں زراد کا جو کردار ہے وہ صرف اس شخص تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ قومی سطح پر ہے اگر گدم نہیں وہ بیجے گا تو وہ خود بھی بھوکا رہے گا بلکل اور پھر پوری قوم کی جو پیدواری صلاحیت ہے جو معیشت ہے ہماری اس کو بھی ذکھ پہنچے گی اسی طرح پھر کچھ لوگوں کا انحصار کیٹل پر ہے کیٹل فارمک پر ہے لائف سٹاک پر ہے تو ان کو تو ہمارے اس ریہیبلیٹیشن پیکس پر ہم اسرار اس لیے کرتے ہیں کہ ultimate salvation اسی میں ہے آپ کیا کب تک ان لوگوں کو وہی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھلائیں گے وہ وہاں پر کب تک بیٹھیں گے کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی عزت نفس کو پیچھے چھوڑ کر وہ بھکاریوں کے ایک غول درغول کی صورت میں شہروں کا رخ کر لیں تو پھر اسے جو سیاسی سماجی اور معاشری مسائل جنم لیں گے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے تو ان لوگوں کو جلد جلد اپنے گھروں میں بسانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واپس جائیں اپنی اسی گھر میں اسی گاؤں میں اسی قصبے میں اور ظاہر ہے ان کو گھر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو مدد چاہیے تو اخوت میں اس رچلے میں ایک بہت بڑا کرز حسن کا پروگرام کرو کیا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے کہ ہم اس قوم کو بھکاری بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلکل آپ نے صحیح تھا یہ بین الاقوامی سطح پر آج ہماری جو حالت ہے ہم بھیق مانگ مانگ کی اس مقام پر پہنچیں تو ہم ایک فرد کو کیوں بھکاری بناتے ہیں بلکل جب ہم نے قوم کو بھکاری نہیں بنانا تو فرد بھکاری جب بنتا ہے تو پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پوری قوم اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے تو ہم نے الحمدللہ بھی تک ہم دس ہزار سے زائد ایسے خاندانوں کو کرز حسن دے چکے ہیں یا گھر بنانے کے لیے یا کاروبار کے لیے یا زراعت کے لیے یا لائف ٹاک کے لیے اب دس ہزار گھرانے کم از کم وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے تو اور یہ چاروں صوبوں میں ہیں اور اس میں سب سے زیادہ سندھ میں ہیں پھر بلوچستان میں ہیں پھر کے پی میں ہیں پھر پنجاب میں ہیں اور کچھ علاقے گلگت بلوچستان میں بھی ہیں سب سے میں دونوں جاننا چاہوں گی وہ لوگ جو کی کرز حسن لینا چاہتے ہیں وہ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو کس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ضرورت میں بہن بھائیوں کی وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو تو زیادہ فکر منزی کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کرز حسن لینا چاہتے ہیں ان کو بڑی محبت سے یہ مواقعات کا درس دیتے ہوئے اپنایت کے اس حلقہ میں شامل کر کے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر تو ہم الحمدللہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہر جگہ تو بھی نہیں جا سکتے بلکل تو اپنے جو محدود وسائل ہیں اس کی روشنی میں میں نے آپ کو از کیا کہ ہم دس ہزار سے زیادہ یعنی ہم نے جو ریلیکیاں وہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ ہم نے اسی ہزار خاندانوں کو اس میں مدد دی تھی صحیح اب دوسرا آپ کا سوال اس سے زیادہ اہم ہے کہ دیکھیں میں ایک اچھے گھر میں رہتا ہوں آپ ایک اچھے گھر میں رہتی ہیں الحمدللہ تو ہمارا گھر شاید ایک کروڑ کا ہے یا دس کروڑ کا ہے تو یہ گھر جہاں یہ ایک لاکھ کا گھر ہے یہ دو لاکھ کا گھر ہے صحیح تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی زکاة ہی سمجھ لیں آپ اپنے بچوں کی خوشیوں کا صدقہ ہی سمجھ لیں تو آپ ایک لاکھ رپیہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ ہمارے گھر کی ایوریج کاؤس تقریباً دو لاکھ کے قریب بنتی ہے ڈیڑھ دو لاکھ صحیح تو اس میں وہ گھر کیونکہ پہلے سے کچھ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں کچھ اپنے وسائل بھی ہیں تو وہ آرام سے گھر سردی کا مقابلہ تو وہ کرنے کے قابل ہو جائے گا انکلیس ان کو سر ڈھاپنے کے لئے جو لوگ دینا چاہتے ہیں جو مواقعات کی اسی روایت کو دھورانا چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تو وہ ہمیں بھی دے سکتے ہیں خود بھی جا کے دے سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں آپ خود جا کے کسی کا گھر بنانے میں مدد دے دیں آپ کسی اور ادارے کے توسط سے دے دیں آپ اخوت کے ذریعے سے دے دیں مقصد صرف یہ ہے کہ اس خواب سے زیادہ جا گئے ہیں یہ احساس کریں کہ ہمیں دینا ہے احساس کریں اور یہ دیکھیں کہ جس وقت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں جتنی شدید تھند ہے اور ان کے پاس نہ کچھ وسائل ہیں نہ چھتے ہیں سو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کتنا ضروری ہے آپ کا اس وقت ان کی مدد کرنا بیسے تو اخوت اپنا کام سار انجام دے رہا ہے لیکن اس کے لئے آپ کا تعاون ہمیشہ درکار رہتا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں خوش شامدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے ڈاکٹر انجد ساکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ سلاف متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد وقت کی اہم ضرورت ہے اخوت اس کام میں پیش پیش ہے آپ کا تعاون ہمیشہ سے اخوت کے ساتھ رہا اور مزید بھی درکار ہے ڈاکٹر سب گھروں کی ہم نے بات کر لی سدی بہت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سا ضروری سامان آپ سمجھتے ہیں کہ اب بہت ضروری امان تک پہنچانا جی اس میں سب سے پہلے تو لہاف ہے پھر اس کے بعد گرم کپڑے ہیں سویٹر ہے کلپوٹ ہے جیکٹ ہے جراوے ہیں خاص طور پر بچوں کے لئے ہیں اور یہ چیزیں ہم بڑی حد تک لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کی ہیں ہمارا جو کلوز بینک ہے خوبت میں دفتر میں آکے لوگ دے جاتے ہیں ہمارے آر سو تیس دفاتر ہیں وہاں پر لوگ دے جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ہمیں اپنے بائیوں کو اچھی چیزیں دینی چاہیے پھٹے پرانی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے تو یہ گھروں کی تعمیر کے بعد اگلا محلہ آتا ہے کہ آپ ان کو جو کپڑے ہیں اور جو گرم لہاف ہیں وہ ہم کمبل ہیں وہ ہم ان کو دیں پھر اس کے بعد عدویات بھی آتی ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں آپ دیکھیں انفیکشنس ڈیزیز پھیلتی ہیں ان دونوں میں بوڑھے ہوں اور ضعیف ہوں اور کمزور لوگوں کو خاص طور پر نمونیوں کا خطرہ ہوتا ہے تو جب یہ عدویات کی بات آئے گی تو پھر تھوڑی سی ڈائٹ کی بات بھی آئے گی کہ ہم بچوں کے لیے کچھ اچھی سی ڈائٹ بھیج سکیں کوئی پیکرس بھیج سکیں کوئی دودھ بھیج سکیں تو اس کے ساتھ پھر جو ایک مجموعی طور پر ان کی بحالی کے لیے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے باقی چیزیں ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ میں نے کئی فورمز پر اس نکتے کو اٹھایا ہے کہ لوگوں کو سیکلوجیکل ٹراما جو ہوا ہے لیکن کسی نے اپنے گھر کو گرتے ہوئے دیکھا کسی نے اپنے عزیز کو کو کسی لہروں کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی کتنی جذباتی کیفیت بری ہوگی تو ہمیں رضا کرانا طور پر ان علاقوں میں جانا چاہیے ہماری یونیورسٹیز کے طالبہ کو جانا چاہیے اساتھا کو جانا چاہیے ڈاکٹرز کو جانا چاہیے اور وہ جو سیکلوجیکل اور ایموشنل ٹراما ہے اس کا علاج کس میں ہے ان کے پاس بیٹھنے میں ہے ان سے بات کرنے میں ہے ان کو یہ احساس دلانے میں ہے کہ میں کتنی دور سے صرف تمہیں حسنہ دینے کے لیے آیا ہوں کیر دینے کی ضرورت ہے ان سے شیرنگ کرنے کی ضرورت ہے مرد بہت کمپیشنیٹ سوسائیٹی کیا ہوتی ہے صرف پیسے دینے سے یا اشیاء دینے سے نہیں یہ جب تک آپ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر اس کی بات نہیں سنیں گے تو جب تک ہم اس وقت تک ہم اس کی جو ہے نا غم کی جو کیفیت ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی جب تک جا کے وہاں وزٹ نہیں کریں گے دیکھیں گے نہیں کہ وہ لوگ کس دکھ سے کس قرب سے گزر رہے ہیں شاید تب تک ہم یہاں بیٹھ کے وہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے ڈاکس اب کیا پلانز ہیں فیوچر میں اخوت اب مزید کیا کیا آگے کرنے جا رہی ہے جی بنیادی طور پر تو یہی ہے سب سے پہلے تو آج ہماری اور کوئی پرورٹی نہیں ہے ہم قرض حسن کا کام تو جاری رکھے ہوئے ہیں ہماروں جو طریقہ کار ہے تعلیم کا ہمارا کالج یونیورسٹی بن رہی ہے وہ تو اپری جگہ پر چل رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں اس وقت جو ہے نا آپ یقین کیجئے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پر آگ لگ جائے اور آپ ایک فائر برگیٹ کے طور پر وہاں پر فوری پر جا کر آگ بھجاتے ہیں واقعی چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں تو یہ جو وقت کسی کا انتظار نہیں کر سکتا دکھ اور مشکل جو ہے یہ اس کا ازالہ فوری نہ ہو تو اس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے تو ہم اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے جیسے میں نے آپ کو اعطا کیا کہ دس ہزار خاندانوں تک یہ ریہیبلیٹیشن پیکج پہنچ چکا ہے ہم اس کو بیس ہزار کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو تیس ہزار کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ قوم جو ہے اس کو اگر یہ اثر نو یاد کروا دیا جائے کہ دیکھو بھائی ابھی بیچ بنجدھار میں چھوڑ کر ان کو نہیں جانا بلکل ان کو سہل کے اس پار لے کر آنا ہے تو آپ کے توسط سے یہ پیغام جو ہے پہنچے گا لوگوں تک اخوبت کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پر دونیٹ کرنا چاہیں دونیٹ کریں خود سے جانا چاہیں تو جائیں یہ جو چھوٹیاں ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا جی کالجوں میں یونیورسٹیز میں چھوٹیاں ہیں تو یہ چھوٹیاں ہمیں گھر میں منانے کی وجہ بچوں کو اساتزہ کو رضاکاریت کے جذبہ کے تحت ان علاقوں میں جا کر ان سے کچھ نہ کچھ تو بات کریں اس کو انگیج تو کریں تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ دیکھو کتنی دور سے میرا بھائی میرے پاس مجھے ملنے کے لیے آیا تو ہمیں ایک بڑا کمپیشنیٹ معاشرہ تعمیر کرنا ہے لیکن ہماری نظر امیجیٹ ڈیزاسٹر پر نہیں ہے ہم لانگ کرم آپ نے لیکھنا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تک مواقعات کا رشتہ قائم نہیں ہوگا ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں بنیں گے آپ کو عقوبت کو صرف کرزہ لینے دینے کا پروگرام نہیں سمجھیں ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ ہر روز شکایت کرتی ہیں کہ جی لوگوں میں لڑائی ہے عداوت ہے جھگڑا ہے پیار نہیں ہے تحمل نہیں ہے کوئی کسی کی بات نہیں سنتا تو یہ ساری چیزیں کیسے کام ہوں گی بلکل صحیح کہ آپ نے یہ سب چیزیں تب ہی کم ہوں گی جب ہم سب مل جل کر ایٹ پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو دیکھیں ہم نے اپنے دکھی بہن بھائیوں کی ہلپ کس طرح سے کرنی ہے ہم سب کو توفیق دے اس میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ کانٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق جتنا بھی کسی کی ہلپ کر سکتے ہیں اقوت کا پلیٹ فارم موجود ہے آپ کے پاس آپشن موجود ہے آپ خود وہاں جا کے اپنے سلاف زیادہ بہن بھائیوں کے مدد کر سکتے ہیں لیکن ضرورت صرف ہے کچھ کرنے کی تو ضرور آپ ان کی طرف دیکھیں ان کو وقت دیں ان کو آپ کی محبت کی آپ کی شفقت کی آپ کے وقت کی بہت زیادہ ضرورت تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ گود لک اسی طرح سے آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے بہت شکریہ ناظرین ہم بریک سے پہلے جی یہاں پر ڈسکس کریں گے جی بہت اہم آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں کہ آج محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی بھی ہے عالم اسلام کی وہ پہلی خاتون وزیر آزم ہیں جن کو آج ہم سے بچڑے پندرہ سال بیٹ گئے ہیں سو موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا میکسیمم سردی کتنی ہے اور سب لوگ آج کل یہ پوچھ رہے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں بارش کب تک ہوگی ہمارے ساتھ ہماری ریپورٹر کومل موجود ہوں گی جو کہ ہمیں موسم کی صورتحال بتائیں گے اوبر ٹیو موسم کی بہار موسم سرد ہے اور اس موسم میں آپ کی بات کروں یا میں اپنی بات کروں اس موسم میں دل کٹا ہے کہ گرمہ گرم جو ہے وہ پھولی موپلی ہو یا پھر ہو گاجر کا حلوہ ساکھ ہو ساتھ ہو گرمہ گرم پراتھا تو اس سرد موسم کا موزہ اور بھی توبالا ہو جاتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اگر موجودہ ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کروں تو موسم اس قدر سرد ہے اور فوق میں اس وقت جو ہے وہ تھم تھوڑی سے کمی دیکھ رہے ہیں لیکن ٹیمپریچر جو ہے وہ گیانا ڈگری سینڈگری ریکرڈ کیا جا رہا ہے ماہرین نے آج بتایا ہے کہ بارشوں کے حوالے سے کوئی بھی مکان موجود نہیں ہے لہذا شہریوں نے دن کے اوقات میں ہی ہم نے دیکھا کہ گرمہ گرم پراتھے اور گرمہ گرم چائے کچھ سکیوں سے جو ہے وہ دن کا آغاز کیا ہے بارشوں کے حوالے سے جیسر کے کوئی مکانی ہے اگر سموک کی حوالے سے بات کروں تو انا سموک بھی جو ہے وہ شہری لاہور کا پچھا نہیں چھوڑے گی آج بھی لاہور میں جو ائر قوالٹی انڈیکسی شرعہ ہے وہ وان سیونٹی ایٹ ریکرڈ کی جا رہی ہے اور لاہور الودہ ترین شہروں کی فیرست میں بھی ٹھیک ہے تھانکیو کومل فیلحال بارش کے کوئی مکانی لیکن سردی کی شدت بڑھنے والی ہے یہ ہمیں کومل نے بتا دیا بریک کے بعد آپ کو جوین کریں گے کچھ دیگر سیگمنٹ پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھی رہیے گا ویلکم بیک سیگمنٹس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی ایک دن ایک نیکی ہمارے سکولر رمانت رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آج کا پہوام اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی شخص کو دو بیٹیاں تاکی اور وہ بیٹیاں اس کے پاس بالغ ہو گئیں اس نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا وہ اس کے ساتھ رہی یا وہ ان کے ساتھ رہا جب تک وہ رہی وہ حسن سلوک سے پیش آتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے کر جائیں گے یعنی یہ جو تفریق جنس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت یہ بیٹا ہے یا بیٹی یا بھائی یا بہن اسلام میں اس تفریق کا کوئی تصور نہیں ہے ہاں اسلام میں تفریق ہے لیکن وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہزگار ہے یعنی اللہ کے ہاں میں جنس کا نہیں ہے یہاں میں یار انسان کے ایمان اس کے اخلاق اس کے کردار کا ہے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی تو یہ تقویٰ ایک ایسے استعلاح ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے سماج سے اجتماعی زندگی سے ہے ہم جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو تقویٰ کی صفت اگر ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم اپنے مقابل کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کریں گے اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش آئیں گے تو قرآن پاک بھی اس بات کو بیان کرتا ہے اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں تو وہ ان بیٹیوں کی خدمت کر کے اور ان کو تعلیم دلوا کر اور اچھا سلوک کر کے جنت میں جا سکتا ہے سو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آج کے بھاؤ اچھا جی آج کمپیرٹیو لی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اوپر مارکٹ میں سبزیاں کس ریٹ پر مل رہی ہیں حافظ دلاور ہمیں بتائیں گے اووو ٹھیکیو بلکل سبزی منڈیوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ متعدد سبزیوں کی قیمتوں میں دو سے پانچ روپے کا آج اضافہ دیکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ سرکاری ریٹ لسٹ اور بزار میں فروغت ہونے والی سبزیوں کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ برقرار ہے سب سے پہلے پیاز کی بات کی جائے تو دو سو روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جبکہ بزار میں دو سو دس دو سو پندر روپے پیاز جو ہے فروغت ہو رہا ہے ٹماتر کی اگر بات کی جائے تو پین سٹھ روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جبکہ بزار میں اسی روپے پچاسی روپے ٹماتر جو ہے فروغت ہو رہا ہے اس کے بعد ادرک کی اگر بات کی جائے تو تین سو ساٹھ روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جبکہ بزار میں تین سو اسی روپے ادرک جو ہے فروغت ہو رہا ہے لسن کی اگر بات کی جائے تو تین سو روپے سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جبکہ بزار میں 310-315 روپے جو لسن ہے وہ فروخت ہو رہا ہے سبز مرچ کی اگر بات کی جائے تو 100 روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں 110 روپے سبز مرچ فروخت ہو رہی ہے آلو کی اگر بات کی جائے تو 37 روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں 45 روپے آلو فروخت ہو رہا ہے شلجم کی بات کی جائے تو 25 روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں 28 روپے شلجم فروخت ہو رہا ہے لیمو کی اگر بات کی جائے تو پینسٹ روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں ستر روپے لیمو جو ہے فروخت ہو رہا ہے میتھی کے اگر بات کی جائے تو تریپن روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں ساٹھ روپے میتھی جو ہے فروخت ہو رہی ہے گاجر کے اگر بات کی جائے تو پچانوے روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں ایک سو دس ایک سو پندر روپے گاجر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے بندگوبی کے اگر بات کی جائے تو تیسر روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں پینتیس روپے جو بندگوبی ہے وہ فروخت ہو رہی ہے شملہ میچ کے اگر بات کی جائے تو چوہتر پہ سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں اسی روپے شملہ میچ جو ہے فروخت ہو رہی ہے مٹر کے اگر بات کی جائے تو ستر پہ سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں اسی روپے جو ہے مٹر فروخت ہو رہے ہیں مونگروں کے اگر بات کی جائے تو اسی روپے سرکاری ریڈلیس کے مطابق جبکہ بزار میں نبیر پہ مونگرے جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں ہم نے پروگرام میں چونکہ ان کی پکچرز شامل کرنی ہے تو ابھی سہی ہی ہمارا واتس اپ نمبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں اپنی پکچرز بھیجیں انشاءاللہ کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آپ کی بردی کو سپیشل بھی بنائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ